باغاز برن پڑی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ملکہ باغاز برن پڑی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین اللہ کی بڑی رحمت ہے حضور علیہ السلام کی نگاہ فیض ہے اور بزرگوں کی نسبت کا فائدہ ہے کہ آج ہم سب حضور علیہ السلام کے ذکر و برکت کی محفل میں یہاں جمع ہیں اور دن بدن اخلاق کردار گفتگو کا وقار ہر چیز دنیا میں نیچے جا رہی ہے چاہے وہ فائننشل پوائنٹ اف یو سے دیکھا جائے ورلڈ وائٹ ایکنومیکلی اسٹیٹس دیکھا جائے لوگوں کی گفتار کا وقار دیکھا جائے لوگوں کے اخلاقی احوال کو دیکھا جائے دنیا کی ہر چیز دن بہ دن نیچے جا رہی ہے لیکن صرف ایک ایسی چیز ہے جو صرف دن بہ دن دن بہ دن ترقی افضا ہوتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور وہ آپ کے اور میرے آقر قریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر با برکت خیل ہر چیز نیچے جا رہی ہے اور حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند سے بلند تر ہوتا دا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہر آنے والا زمانہ تیرے لیے سابقہ زمانے سے بہتر ہے پچھلے زمانے سے بہتر ہے تو آپ دیکھیں قیامت تک ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو بلند ہے اور بلند ہوتا رہے گا یہ آپ کی اور میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے اپنے حضور کا اپنے حبیب کا ذکر کرنے کے سادہ تطا فرماتی ہے پرنا وہ تو ذکر ہے ہمارے کرنے سے بلند نہیں ہوگا بلکہ وہ تو وہ ذکر ہے اے حبیب ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا یہ وہ بابر کا ذکر ہے جس ذکر کو رب نے بلند کر دیا ہے تو ہم یہاں بیٹھ کر انتظامیاں اتمام کر کے آپ یہاں آ کر میں پڑھ کر مفتی صاحب خطاب کر کے ہم حضور کا ذکر بلند نہیں کرتے ہیں بلکہ حضور کا ذکر تو آل ریڈی بلند ہے ہم کر کے اپنے نصیبوں قبرن کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ تعالیٰ تو قیامت تک اور قیامت تک مستویٰ کریم علیہ السلام کا ذکر ہوگا دین کا کام ہوگا دیکھیں دین کا کام تو اللہ عبابیلوں سے بھی لے لیتا ہے اپنے گھر کی عظمت کا کام تو چھوٹے سے پندوں سے بھی لے لیتا ہے تو میرے اور آپ کے نہ کرنے سے ملاد رکے گی نہیں میرے اور آپ کے نہ کرنے سے نہ آنے سے نہ اعتبام کرنے سے اور نہ فنڈنگ کرنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ جناب والا حضور کے ذکر کم ہو جائے گا بلکہ یہ ہماری محرومی رہ جائے گی کہ ہم حضور کے ذکر میں اپنا حصہ نہ ڈال سکیں ورنہ حضور کا ذکر تو وہ ہے میرے امام نے کہا رہے گا یوں ہی ان کا چچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے سبحان اللہ حضور کا ذکر نیچے نہیں آنا ہاں جو نہیں کرے گا اس کا نصیب ضرور نشائے گا اور جو کرتا رہے گا انشاءاللہ تو وہ شاعر نے کہا تیجوری میں جو رکھا ہو سیاہی آئی جاتی ہے دیکھیں مٹی آگئی ہوگی جو ڈالر آپ نے رکھے ہوں نا تیجوری میں لیکن جو سرکار کے نام پر نکال رہا ہے شاعر نے کہا تیجوری میں جو رکھا ہو سیاہی آہی جاتی ہے پر بٹے جو نام پرونے کے وہ دھن ملہ اے حضور کرے گا بٹے جو نام پرونے کے وہ دھن ملہ نہیں ہو تو اگر میں اور آپ حضور کے ذکر میں آگئے طاقت کے ساتھ مال کے ساتھ وقت کے ساتھ آگئے تو اگر جو وقت دے گا اللہ اس کے وقت میں برکت دے گا جو طاقت دے دے گا تو اللہ اس کی طاقت میں برکت دے گا اور جب وقت بھی دے گا طاقت بھی دے گا مال بھی دے گا تو اللہ چانوں جانب سے اپنی رحمت کا سائے عطا فرمائے گا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ حضور ملاد کر رہے ہیں تو ہاں ہم مانتے ہیں کہ وہ رات بڑی برکتوں والی ہے اور بڑی عظمتوں والی ہے اور بڑی رحمتوں کی مرکز ہے کہ جو صراط نبی کریم والی صراط اسلام کی ذاتی گرامی دنیا میں تشریف لائی لیکن جنابی مانا وہ رات تو بڑی عظمت والی تھی لیکن آپ تو ہر سال ربیل اول کی بڑی راتوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں مانا کہ وہ رات بڑی عظمت والی تھی کہ جس میں آنکھ آئے لیکن آپ تو ہر سال ہر سال ہر سال جب بھی ملاد مصطفیٰ کی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات آتی ہے آپ ہر سال کیوں کرتے وہ رات رحمت والی تھی کیا ہر سال رحمت والی ہوتی ہے تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے میں نے کہا آپ تیسوں پارہ تو پڑا ہوگا اور اس میں پڑا ہوگا اِنَّا اَنزَرْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْأَلْمِنْ أَلْفِ شَهْرَ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوحُ فِيهَا بِيِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ سَلَامٌ ہی حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ میں نے سنو سنیوں پہلے قرآن نازل ہوا تھا ستائیس تاریخ کو قرآن اس وقت نازل ہوا الرحمت اس رات برشی تھی لیکن قرآن تو ایک دفعہ ہی نازل ہوا ہے ہر سال تو ستائیس کو نازل نہیں ہوتا لیکن قرآن جب ایک رات نازل ہو تو ہر سال وہ رحمت برشے رب کہے سلام وری حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ یہ مغرب کس آلان ہوتی ہے صدائے موزن جاتی ہے اور رحمتوں کی برساز شروع ہو جاتی ہے اور یہ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ اور یہاں تک کے وہ قدر والی رات کی صبح فجر کی ازان ہوتی ہے رحمت جاری اساری رہتی میں نے کہا جب قرآن آئے تو پھر جس رات قرآن آئے ہر سال اسی رات میں برکت کا نزول ہو تو سنو کہ جس رات پھر صاحب قرآن آئے سبحان اللہ جس رات صاحب قرآن آئے اسے قَرْدُ الْحَتْ مَحَدِّ سَدَّهِ الْوِی پھر یہ اللہ ہم سے پوچھا گئے حضور آپ بتائیے کون سی رات افضل ہے قدر والی افضل ہے سب برا تفضل ہے یہ یہ ملاد کی رات افضل ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شب قدر افضل ہے آپ بتائیے جس رات حضور آئے وہ افضل یا مجھا بولیے کون سی رات شب قدر شب قدر اب ہر بندہ سوچے گا شب قدر زیادہ افضل ہے لیکن شیخ عبداللہ محدیس ادہلوی وہ شخصیت وہ پرسنالٹی کہ جو صرف احمد سنب کے نزدیک نہیں بلکہ کثیر مقابل فکر کے نزدیک وہ پرسنالٹی موتمد ہے شخص آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک ساری راتوں میں سب سے افضل رات مستویٰ کریم علیہ السلام کی آمد والی رات ہے سبحان اللہ تو سامنے والے ہیں عشق حضور بات یہ ہے کہ شب قدر میں تو قرآن آیا ہے شب قدر میں تو قرآن آیا ہے تو حضرت نے فرمایا فرمایا وہاں قرآن آیا ہے اور اس رات قرآن والا آیا ہے سبحان اللہ تو قرآن والا آیا جب ہی تو قرآن آیا ہے جب ہی تو شاہر نے کہا قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں سب کچھ ملا ہے حضور کے صدقے اور یہاں تک کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے آئیے اسی مکی مدنی آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درودوں کے نظرانے پڑتے ہیں اور جو پیچھے جو بھائی آگے ہیں وہ تو صحیح ہیں لیکن جو خلا ہے پیچھے آباب آتے رہے ان کو جگہ ملتے رہے تو آپ آگے آگے آجائیں جو جتنی جلدی آگے آجائے اللہ اس کو اتنا مدینے سے قریب کر دے سبحان اللہ آمین تر تر آگے تشریف لے آئیں اللہ آپ کے حمتوں میں حسنوں میں اور عزتوں میں اضافہ کرے اور میں ارز کرتا ہوں ایک بار کہ ایک ہے زبان سے ناغ پڑنا اور ایک ہے زبان سے صرف لفاظی لفظوں پر جھومنا اور جھوم کر جھومتے رہنا اور ایک ہے دل کے کنیکشن کے ساتھ ناغ پڑنا ایک ہے صرف یہاں سے ناغ پڑنا ایک ہے صرف یہاں سے ناغ پڑنا یہاں سے نکلے اور یہاں سے اخراج ہو تو پھر وہ عرشِ معالیہ تک جاتی ہے وہ اقباط نے کہا دل سے جو بات نکلتی ہے جبکہ بات کہاں سے نکلتی ہے بھئی زبان سے نکلتی ویسے نورملی اور لٹرالی دیکھا جائے تو بات کہاں سے نکلے گی زبان سے we have a tongue because we are talking because of it ہم زبان رکھتے ہیں لیکن اقبال نے یہ نہیں کہا زمان سے جو بات نکلتی ہے کیونکہ جو زبان سے نکلتی ہے وہ یہی تک رہتی ہے اقبال نے کہا جو دل سے نکلتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اللہ اکبر تو آئیے دل سے حضور کریم علیہ السلام اس سلام کی جنام میں شامل ہو جائیے اور قضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے شپہ شریف میں لکھا ہے کہ جب حضور کا ذکر ہو سجید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو بندہ ایسا سمجھے کہ میں حضور کی مجلس میں حاضر ہوں صحابہ کا جھرمت لگا ہوا ہے اور صدر مجلس خود مدینہ والی سرکار ہے اللہ اکبر اور امام غزالی نے تو اس سے بڑھ کر جملہ لکھ دیا یہاں تو لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آئے ہم تو محفل کی بات کر رہے ہیں کہ تصور یہ کرے لوگوں نے لکھا نماز میں حضور کا خیال آئے تو معاذ اللہ نماز نہیں ہوتی اور معاذ اللہ سمم معاذ اللہ علیہ عزم اللہ تعالی وہ گھوڑے چپائے کہ خیال شبتر ہے میں نے کہا سنو امام غزالی کے جملے کو امام غزالی فرماتے فرماتے جب تم اتحیات میں پہنچو وہ پڑھو اتحیاتو للہ والسلاماتو والطیبات السلام علیکہ ایہاں اب امام غزالی کے چملہ اور امام غزالی کی پرسنالیڈی وہ ہے جو تمام مسالک کے نسدیک تمام مقادی فکر کے نسدیک محتمت ہے امام غزالی فرماتے اتحیاتو للہ والسلاماتو والتکیباتو جب بندہ پڑھے مالک تمام پاکیاں تیرے لی ہیں اتحیاتو للہ تمام عبادتیں تیرے لیے ہیں تمام پاکیزیاں تیرے لیے ہیں تمام قولی عبادتیں تیرے لیے ہیں تمام فعلی عبادتیں تیرے لیے ہیں اور پھر پہنچے اسلام علیک ایہو النبی محمد غزالی فرماتے ہیں رٹتا نہ لگائے رٹتا نہ لگائے کہ صرف اتیاد یاد ہے تو رٹ لی فرما جب اسلام علیک ایہو النبی پر پہنچے تو دل میں یہ عقیدہ رکھے کہ میں حضور کی جناب میں موجود ہوں سرکار کا جلوہ سامنے ہے حضور کا بددہاں والا چہرہ واللیل ظلفیں چمکتی ہوئی میرے آقا کی سامنے ہیں اور میں حضور کے سامنے کھڑا ہوں اور مصطویٰ کریم علیہ السلام مجھے سن رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ سبحان اللہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب والا سرکار کا ذکر وہ ہے کہ اس کو دل جمعی سے کرنا چاہیے یہاں سے یہاں سے کنیکشن جوڑنا چاہیے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب والا جب نماز میں حضور کے خیال کو رکھ کر ذکر کرنا چاہیے تو نماز کے علاوہ بھی پھر بندہ نات پڑے تو مدینہ والے کا تصبر جہن میں رکھ کر کرنا چاہیے تو آئیے اسی آقا کی بارگے میں نات پڑتے ہیں پڑھئے اللہ 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 حول اللہ 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 کسی کو بچپن میں اممہ نے یہ لوری سنائی ٹونکل ٹونکل لٹل سٹار ہاور ونڈر وانٹھ نیوہار لیکن عاشق ماں نے کیا سنائی ہمیں تو ہماری اممہ نے یہی سنائی اللہ 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 خول اللہ اللہ آم نبی بی کے گلشن میں آئی گی تازہ بہار آمین بی بی کے گولے آئی تازہ بہار اور پڑھتے ہیں صلی اللہ وآسلہ میں پڑھتے ہیں صلی اللہ وآسلہ میں آج دروں دیوار نبی جی اللہ اللہ بھولا ایلا اللہ جبیل آئے جھولا جھولانے جبیل آئے جھولانے جھولانے لانے جبیل لے آئے جھولان اسم کوزی م AWS بھولانے جبیل م給یا آئے جبیل جھولانے جھولانے جبیل لڑی ہم جبیل م اللہ آپ کی نصیبوں میں سلامت رکھیں اللہ اللہ اور حلاؤ Kauf سب کچھ جانیں دیکھیں قریبوں بعید اول و آخر سب کچھ جانیں دیکھیں قریبوں بعید اور غیب کی خبریں دینے والا غیبے کی خبریں دینے والا اللہ تو حبیب مدلی اللہ 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 کوئی چاہتا ہے یا پھر عشمی کے رضا لے آپ کی توجہ ادھر ہی رکھیں دیں اللہ 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 میں آپ کو آپ کے بچپن میں لے کر جا رہا ہوں اللہ 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 الصفح بدا من طلعته واللیل تجاو وفرته اللہ 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 انگلی اشارے پیڈ چلے اور چاند واد دو ٹھگڑے اجازے سے پانتھر بولے اٹھے اجازے سے پانتھر بولے اٹھے پڑی ہے اللہمرف؛اللہ سبحان اللہ اے زر ہی بابا زر سبحان اللہ اللہ اتنے سارے عاشق ہیں اور اتنی جواز سرگار کی آمد آقا کی آمد آئیے اسی آقا کی آمد کی حوالے سے بڑا مصہور زمانہ کلام پڑھتی پڑھئے جشن آمد رسول میں آمد رسول کہوں گا اللہ لی اللہ سب کی آمد آنا چاہیے جشن آمد رسول بھا بی بی آمنا کے بھون اللہ ہی اللہ بی بی آمنا کے بھون اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کا ہو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بڑھئے لہ اللہ ہی اللہ ہاں 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 جبکہ سرکار تشریف لانے لگے پورو غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف مورے کی روشن ہی چھا گئی مصطفیٰ کی آمد زندگی مل گئی اور اے حلیمات تیری قوت میں آگئے دونوں آلم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں آلم کے رسول اللہ ہی اللہ پڑھئے لہ اے لیل اللہ ہاں لہ اللہ 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 حضور کی آمد ہو گئی مکہ میں شور مچ گیا آنکھا تشریف لے آئے ہر طرف سے آمنہ کے چاند کے دیدار کے لیے خلقت آنے لگی اور پھر حضور کے چہرے کو دکھایا گیا پھر کیا ہوا نعرہ اللہ نعرہ رسالت علماء اللہ سرکار دعال علیہ سلام کی ذات گرامی حضور کے چہرے کو دکھایا جا رہا ہے شاہر کہتے ہیں چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تار چاند شرم گیا اور آمنا دیکھ موسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں مانانے لگی آمین آبی بھی سب سے کہنے لگی دعا ہو گئی اللہ اللہ دعا ہو گئی اللہ 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 پڑیے لا الہا اللہ آنا الہا موسکرانے لگی خوشی کے بجائے گئے شادی کے مخمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور سنلے آنا ہو گیا آج بیٹا خبیبِ خدا ہو گیا پھر تو جبرین نے بھی یہ نہ کیا یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ ہاں یہ خدا کی ہے رسول اللہ نہ پڑیے لا الہا اللہ نہ پڑیے لا الہا اللہ نہ پڑیے لا الہا اللہ علیہ احمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یا علیہ وسلم مرحبا آئیے مرحبا آئیے ایک مشہور زمانہ کلام فرمایش ہے بہت سارے کلاموں کی لیکن وقت بھی ہمارے پاس limited ہے اور ہمارے قبلہ عالمین مبلغ اسلام استاذ العلماء بانی و محتمی الفرقان نیٹورک قبلہ سیدی مفتی محمد اکمل قادری زیدہ مجدہو دعوت برکاتہ عمر علیہ وسلم اللہ چکے ہیں الحمدللہ ان کا بھی خطاب ہونا ہے خطاب دل پذیر ہونا ہے اس سے پہلے ان شاء اللہ عز و جل اپنے قرآن کی بات سننے سے پہلے اپنے لبوں کو ہم اپنی زبان کو حضور علیہ وسلم کے ذکر سے معطر کر لیں اور پھر ہم قرآن کی بات کرتے ہوئے اچھے لگے وہ بقول شائر کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے بات یہ ہے کہ پہلے لفظوں کو ہم حضور کے ذکر سے معطر کر لیں اور پھر ہم قرآن کی حلاوث سے اپنے دل کو محسوس کریں گے انشاء اللہ تو آئیے ایک مشہور جمعہ کلام ملکہ پڑھتے ہیں حضور قیامت کے حوالے سے تیرا کھاماں میں تیرے گیت گاویا رسول اللہ تیرا کھاماں میں تیرے گیت گاویا رسول اللہ تیرا کھاماں میں تیرے گیت گاویا رسول اللہ تیرا محلا میں کیوں نہ مناوا لا سرکار کی آمد ایسر سرکار کی آمد آقا کی آمد دادا کی آمد سم مل کر بولو آقا کی آمد مرحبا برامی لاد میں کیوں نہ مناوا اور حلیبہ در قدیبے کے قدیسر کارنوے کے حلیبہ در قدیبے کے قدیسر کارنوے کے کہ میں کیڑی سیج تیرے لیں سجاوا یا رسول اللہ میں کیڑی سیج تیرے لیں رسول اللہ تیرا ملا میں کیوں نہ مناوا اور میرا دل بھی اچھا ہاتھا ہے میرا دل بھی اچھا ہاتھا ہے تجھے میرے بھی گر آؤ سنا ہے آپ ہر عاشقی کے گھر تجریف لاتے ہیں تجریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرا دل بھی اچھا ہاتھا ہے تُسی میرے بھی گر آؤ تیری رحمان دے بچ پل کا بچھا ہاتھا ہے رسول اللہ تیری رحمان دے بچ پل کا بچھا ہاتھا ہے تیرا ملا میں کیوں نہ مناوا للا سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد سب مل کر بولو آقا کی آمد یاسی کی آمد مرہبات تیرا ملا میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ اور میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ رہا جے میں تیرا صداوہ یا رسول اللہ تیرا ملا تو میں کیوں نہ للا سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مل کے بڑھتے ہیں تو تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا کسی جماعت کے جنڈے کا نام نہیں لے رہے ہم نہیں لے رہے سرکار کے جنڈے کا نام لے وہ یہ بلے ہمارا جنڈا ہمارا جنڈے کے جنڈوں کے تو بڑے مسئلے ہیں یہ جنڈوں کی بات یہاں پر آئے گی اپھر وہ لوگ کتے جنڈے نہیں لگائیں جنڈے ہی نہیں لگائیں ہم نے کہا بھائی جنڈے لگانے لو وہ جنڈے لگائی جانہی لگائی جانہی لگائی جانہی لگائیں پھر ڈنڈے مانے کھا مائے لگائیں تو پھر ڈنڈے میںiversہ لگائیں لندے لگائیں تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اوچھے میں اونچا اونچے میں اونچا بولو عظمت و حالہ بولو برکت و حالہ بولو حالہ سے حالہ گھر گھر میں لہراؤں بکاراؤں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکاراؤں یا رسول اللہ او یا حبیب کبریا اغلا ہوا سغلر مرعبا مصبفا و مجیدبا اغلا ہوا سغلر مرحبا اے حلیمہ کے بیا اغلا ہوا سغلر مرحبا آمینہ کے دل ربا اغلا ہوا سغلر مرحبا حسر قیامت آقا قیامت داتا قیامت یاسی قیامت امی قیامت پرشی قیامت منطلبی قیامت آقا قیامت داتا قیامت سرکار قیامت آقا قیامت مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکاراؤں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور آمینہ کے دل ربا اغلا ہوا سغلر مرغبا اے حلیمہ کے بیا اغلا ہوا سغلر مرحبا بیت اکسا بیت اکسا بیت اکسا باب کعبہ برمکان آمینہ نصب پر چمی ہو گیا آہاں نہ ہوا آہاں نہ ہوا اب آہاں پر نور ہے زمانہ سلحشہ بے بیلادت پردہ اٹھا گے کس کا سلحشہ بے بیلادت آئی نہیں حکومت سکہ نایا چلے گا عالم نے ننگ بھی بدلا سلحشہ بے بیلادت باتا گے دو جہاں میں تُنے دیا کبالا کہ دے حسن کا خصہ سلحشہ بے بیلادت روح الامینے گاڑا روح الامینے گاڑا روح الامینے گاڑا کعبے کی چھت پہ کعبے کی چھت پہ کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامینے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا باہر شڑا پرنہ سلحشہ بے بیلادت تو آمینہ کے گھر میں آقا کی بیلادت ہو گئی آمینہ کے گھر میں آقا کی بیلادت ہو گئی مرحبا صلی اللہ آمینہ صلی اللہ امی کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مرحبا آئیے مرحبا نور پہلا ہوا آج کی راک نور پہلا ہوا مرحبا او چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نوما مرحبا عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے بدنصیبی ہے اس کی جو میں غروم ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے بدنصیبی ہے اس کی جو محلوم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا نا جانے کی بھلو پچھلی مرتبہ ربیل برمہ ہمارے ساتھ سے پھر اب نہیں ہے تو رجانے پھر زندگی موقعیں ہم کے بلاد میں بیٹھنے کا نہیں تو اس سے پہلے ملن جانی اور رحمتیں برکتیں والامی کا جو حق ہے وضا کر دیجئے ملک پڑی ہے پڑی پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا اور مومنوں آج گنجے سخانو ڈلو مومنوں آج گنجے سخانو ڈلو ڈلو آسیوں رحمتیں مصطفی اُڈلو آسیوں رحمتیں مصطفی اُڈلو بابِ رحمت کھولا آگلو سہب اور مانجے لو مانجے لو چشین میں تر مانجے لو ڈرد دلو ری Superman نظر مانجے لو مانجے لو مانجے لو چشن میں تر مانجے لو درد دلو ریаксن میں نظرrag مانگ لو پیار آقا کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزا مانگنے کا مزا آج گی راتے ہیں اور وقت لائے خدا سب مدینے چلے قریب عمین اللہ ملات کے ساتھ ہے اس ساتھ سب مدینے کے ہاتھ لیے اللہ فرمائے وقت لائے خدا سب مدینے چلے سب کی منزل کے جانب سبی نے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے لوٹنے رہے مرتوں کے خزینے چلے میری سان دعا آج کی رات ہے میری سان دعا آج کی رات ہے نوری محفے پہ چادر تنی نور کی نور پہلا ہوا آج کی رات ہے شان دنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ روما آج کی رات ہے آئیے حضور علیہ السلام کی بارکہ میں آ رکھے میں آ رکھے میں دلت باق ندائی انداز پڑیے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہ محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا سب سے بہترین عمل ضرور پاک سرکار کی آمت پر حضور کے پر گفت ہم کیا پہنچائیں کوئی نیکیوں کا نتوشہ ہے کچھ نعمل ہے ایک چیز ہے جو حضور کی بارکہ میں حضور کی بارکہ میں محمد حضور کی بات سڑے پر ہم یہ پر گفت کر سکتے ہیں وہ درود پڑھنا تو اس نیت کے ساتھ پڑھئیے کہ حضور اس درود کو سماد جی کر رہے ہیں اور جو پڑھ رہا ہے اس پر نظر کرم بھی پڑھ رہی ہے پڑھئے مولانا محمد اللہ صل على سيدنا محمد اللہ صل على سيدنا محمد اللہ وعلى آله وعلى آله وصحبه وعبادك وعلى آله وعلى آله ومولانا محمد سب سے آلاء وعلى آلاء اعلا آگے والے کیے رہے ہیں مجھے لگتا ہے آگے والے پہلے جنلل پجائیں گے سرکار کے سرکار پہلے پجائیں گے انشاءاللہ سب سے اعلا آلاء اعلا ہاں سب سے بہنا ہوں آمنا ہاں اپنے مولا کا پیارا ہے ہاں دونوں عالم کا دولا ہاں کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نک لا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیونکہ کونے دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کونے دیتا ہے دینے کو مو چاہیے مردن والا ہے سچا نبی اللہ ہمہ صل علیہ سیدنا مولا اور جب حسن تا ان کا جل و نمہ انوار کا آلم مقصد یہ کہ آپ سب حضور کے دیوانے داعی محبت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ نے حضور تو دیکھا نہیں لیکن بندے کے اتنی محبت وہ منظر کو سوچی ہے جب سرکار قریم علیہ السلام کو سلام اپنی تبانیوں کے ساتھ اپنے انوار و تجلیات کے ساتھ ود دوہاں کا چہرہ چمکاتے ہوئے واللیل کی زلفوں کے ساتھ تجلیات کی بارش کرتے ہوئے اپنی رحمتوں اور برکتوں والا مخرا صحابہ کے درمیان لے کر بیٹھتے ہوں گے تو حضور علیہ السلام کے اس منظر اور اس دل نشین اور پرکیف محفل کا منظر شائر یاد کروا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ دیوانو تم نے بندے خیدری محبت کی ہے اگر تم حضور کو دیکھ رہے تو تو پھر کیسی محبت کرتے ہیں جب بھی حسین تا ان کا جلوہ نوما انوار کا آلم تو ہر کوئی فنا ہے بینے دے کے ہر کوئی فنا ہے تو ہر کوئی فنا ہے بینے دے کے ہر کوئی فنا ہے بینے دے کے تو دیدار کا آلم اللہ ہم صلی علیہ مولانا محمد اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد ایک سمت عالی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر یا مولا علی یا عمر حارو یا عثمان علی یا ابو بطر صدیق مدی اللہ عنہ چاروں یار حضور کے بیچ میں حضور کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے شاعر نے اس منظر کی اکاسی کی ایک سمت عالی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت عالی یا مولانا جانے گرامی فیدائے نامِ علی 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 ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمت جگمت تانو میں ان جگمت جگمت تانو میں مہتاب قالم اللہم صل علی سیدنا و مولانا ماں یا نبی یا نبی مدینے والے مویرے سونیاں سونیاں مدینے والے